باب شہدائیان پر چوک پر کھڑے ہیں اس وقت یہاں یہاں کے دکانداران ہیں ان کی کمپلین کے بعد ہم یہاں آئے ہیں ڈاکٹر مسلسل ملہ صاحب حضور ہے یہاں کمپلین یہ ہے ڈھیلے والوں سے دکانداروں سے خانچہ فروض جتنے بھی قریب طبقہ ہے اس کو مہنید تنگ کیا جا رہا ہے اور کرونا کے بہانے سے یہ ریکووریاں کر رہے ہیں شاید ان کو پیسے نہیں پہنچ پا رہے ہیں مکمل یہ جے میں بھرنے میں لگے ہو ہیں زبردستی انہوں نے یہاں یہ پیسے لے کر رہے ہیں لوگوں سے یہ دیکھئے دس ہزار اور یہ دو ہزار مطلب ایک کیلے والا ایک کیلے پر پاپڑ بیچنے والا انڈے بیچنے والا پانچ پانچ ہزار دو دو ہزار روپے ہی نے دے گا اور یہ دھمکی دے کر گئے کہ اگر یہ نہیں دیتے ہو پیسے تو ہم آپ کو اٹھا کر لے جاتے ہیں یہ مزید ہیں رسی نے یہ دیکھیں یہ تین ہزار روپے ہے یہ کتنے کمانے والوں کے ہیں یہ پیسے یہ مطلب یہ جو پانچ پانچ سو تین تین سو چار چار سو روپے روزانہ کمانے والے لوگ جو روز کھوٹ کر پویم سے پانی پینے والے لوگ ان سے یہ پیسے لیے جائے ہیں سامنے عید کا سیزن ہے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے دھر میں خرچے ہیں راشن یہ لوگ دے نہیں رہے ابھی تک ان کے حساب کتاب چل رہے ہیں ابھی تک ان کی خریداریاں چل رہی ہیں راشن کی بے وکوب انہوں نے بنا رکھا ہے پانچ کلو آٹا دے کر پندرہ دن کے لیے یہ بلکل فارغ بیٹھ جاتے ہیں مطلب یہ ڈیسی صاحب نے کیا ہے اور یہ مزید رسیدیں ہیں ڈاک شاہب کچھ کہنا چاہیں خرید میں خرید کروے ہیں یہ سب دکاندار ہیں ان کی سب ویڈیو نے آپ کی کٹا ہے چلال آپ کا کٹا ہے آپ کا کٹا ہے یہ تبقہ دیکھیں یہ غریب تبقہ ہے یہ تبقہ ہے اگر آپ کیا ہو گیا ہے میں دیکھیں میں یہاں معلوم ملی قبتل جنرل کونٹل یوٹی باسٹھ شیئرمین میں میں ان کو یا لے کے آئے ساتھ جب ministر ساتھ یہ بات کی کہ ہمارے بڑے موجود ہیں ہم ان سے توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ غریب ہوں کا مصلہ حل کر آئیں گے سر بیٹھے میں سر سے جو بھی آئے